بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل میرا نام ڈاکٹر شمسا ملک ہے اور میں ایک ماہرِ گزائیات ہوں پچھلے تین سال سے میں اس فیل میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں کیا آپ اپنا وزن کم کرنے کیلئے پریشان ہیں کیا آپ کا بھی پیٹ باہر کو نکلا ہوا ہے اور آپ نے ہر طریقہ استعمال کر لیا ہے لیکن وزن کم نہیں ہو رہا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ نیم گرم پانی میں شہد ڈال کر پینے سے وزن کم ہوتا ہے اور شہد کو وزن کم کرنے کیلئے کیوں استعمال کیا جاتا ہے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے شہد کا استعمال کر کے اپنا وزن کم کر سکتے ہیں شہد کے ایسے حران کن فوائد کے بارے میں بتاؤں گی کہ جن کو جان کر آپ رزانہ شہد کا استعمال کریں گے اس حاصل میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ کو شہد وزن کم کرنے کے لئے کس طرح استعمال کرنا چاہیے کس کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے ایک دن میں آپ کو کتنا شہد استعمال کرنا چاہیے جو کہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اب سے پہلے میں بات کروں گی کہ شہد استعمال کرنے کے فوائد کیا ہیں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ شہد کا رزانہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کا ایمیون سسٹم قوت مدافعت بڑھتی ہے شہد میں انٹی بیکٹیریل پروپٹیز ہیں اور انٹی فنگل پروپٹیز بھی ہیں اگر آپ کو نزلہ زکام یا کھانسی ہے یا کسی بھی طرح کا کوئی انفیکشن ہے آپ شہد کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے نہ صرف آپ کے انفیکشنز کا خاتمہ ہوتا ہے بلکہ آپ کی صحت بھی اچھی رہتی ہے شہد میں انٹی آکسیڈنٹ پروپٹیز بھی ہوتی ہیں اس میں موجود انٹی آکسیڈنٹ آپ کی سکن کو بہتر بناتے ہیں اور ایکنی کا خاتمہ کرتے ہیں شہد کا استعمال آپ کو کینسر جیسے مرز سے محفوظ رکھتا ہے شہد میں یہ خاصیت ہے کہ یہ آپ کے وزن کو کم کرتا ہے آپ نے روزانہ ایک گلاس نیم گرم پانی میں ایک چھوٹا چمر شہد ملا کر نہار مو استعمال کرنا ہے شہد کے روزانہ استعمال سے آپ کے جسم کی چربی پگلتی ہے اور آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے بہت سی سائنٹوک سٹیڈیز سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ شہد آپ کا وزن کم کرنے کے لیے انتہائی مفید ہے اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے جتنی مقدار میں آپ کو کہا گیا ہے یعنی کہ ایک چھوٹا چمر شہد آپ نے اتنا ہی استعمال کرنا ہے ایک چھوٹا چمر شہد آپ نے دودھ میں ملا کر استعمال کرنا ہے اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کمزوری ہے آپ کے جائنٹس میں پین ہے یا پھر آپ کو مسل کرمس پڑ گئے ہیں جم کرنے کے بعد یا کوئی بھی ایکسرسائز کرنے کے بعد تو آپ نے کھنڈا دودھ لینا ہے اس میں ایک چھوٹا چائے کا چمر شہد ڈالنا ہے اور اسے ضرور استعمال کرنا ہے اگر آپ کو بہت پسند آئی ہوگی میرا چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ